نمشکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپی کے یوٹیوب چینل ہیلتر ٹپس گیان پر دوستو آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی اپنے جیون میں سنترے کا سیون جرور کیا ہوگا سنترہ ضرور کھایا ہوگا لیکن اس کے فائدوں کے بارے میں آپ سب کچھ نہیں جانتے ہوں گے اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنترے کے ایسے ایسے فائدوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آپ نے ابھی تک نہیں سنے ہوں گے آپ نے سنترے کے کیول دو چار فائدوں کے بارے میں جرور سنا ہوگا لیکن سنترے کے اتنے سارے فائدے آپ نے ابھی تک نہیں سنے ہوں گے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور ہون کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک رو جانا سنترہ کھانے سے خون کی صفائی ہوتی ہے نمبر دو سنترے کے سوکے چھلکوں کو پیسگر چہرے پر لگانے سے چہرے کے موہاں سے آسانی سے دور ہو جاتے ہیں نمبر تین جن ویعکتیوں کو کبج کی شکایر آتی ہے ان کے لیے ہر روز جوس پینہ یعنی کہ سنترے کا جوس پینہ بہت فائدی مند ہوتا ہے سنترے کا جوس پینے سے کچھ ہی دن میں کبج کی سمسیاں آسانی سے دور ہو جاتی ہے نمبر چار لمبی عمر کے لیے ہر روز ایک گلاس سنترے کا رس آپ کو لمبی عمر پردان کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر اچھی ماترہ میں انٹی ایجنگ گھن پائے جاتے ہیں نمبر پانچ ہر روز سنترے کا جوس پینے سے خون کی کمی پائریا آنکھوں کی جلن توجہ کے روگ ہاتھ پیر کی جلن آدھی میں بہت زیادہ آرام ملتا ہے نمبر چھے ڈائیپٹیز کے روگیوں کے لیے سنترہ بہت فائدی مند ہوتا ہے مانسکتن آپ کو دور کرنے کے لیے ہائی بلڈ پریشر میں گرمی کے روگ میں یا پھر بھوک نہ لگنا یا پھر کبج کی سمسیاں میں سنترے کا رس بہت زیادہ پربھاوی اور شکتی شالی ہوتا ہے نمبر سات چھوٹے بچوں کو سنترہ بہت ہی زیادہ فائدی مند ہوتا ہے یہ ہے ان کے شریر کو مجبوط بناتا ہے اس کے علاوہ رکت کو صاف کرتا ہے اور ہڈیوں کو بھی مجبوط بنانے کا کارے کرتا ہے نمبر آٹھ سردی یا خانسی ہونے پر گرمی میں تھنڈے پانی کے ساتھ اور سردی میں گرم پانی کے ساتھ سنترے کا رسپینے سے آپ کو بہت ہی زیادہ لاب ملتا ہے اور ان سمسیاوں سے بہت فائدی مند ہوتا ہے جب گرم پورا ہو جائے تو ہر روز دو سنترے کھلاتے رہنے سے بچہ سندر ہوتا ہے نمبر دس سبح ناشتے سے پہلے سنترے کا رسپا سیون کرنے سے شراب پینے کی اچھا بہت کم ہو جاتی ہے اور اس سے آپ شراب بھی آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں نمبر گیارہ سنترے کے رسپا گرم کر کے دو چمچ رسپا رو جانا بچوں کو دو سے تین بار پلانے سے بچے کے دات آسانی سے نکل جاتے ہیں اور انہیں کسی بھی طرح کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے نمبر بارہ اگر آپ کو سفر میں یا پھر اُلٹی آنے کا من ہو رہا ہے جی مچلا رہا ہے تو آپ سنترے کا رس پی سکتے ہیں یا پھر سنترے کی فانک بھی چوز سکتے ہیں یا سنترے کا سیون کر سکتے ہیں اس کا سیون کرنے سے اُلٹی جیسی سمسیاں نہیں ہوتی ہے اور آپ کا دماغ بھی شانت ہو جاتا ہے نمبر تیہرہ سنترے کا رس نکال کر چہرے پر ملنے سے یا سکرب کرنے سے چہرے کی سندرتہ بڑھتی ہے اور آپ کے چہرے کی سمسیاں بھی دور ہو جاتی ہے نمبر چوہدہ روج آنا ایک گلاس سنترے کا رس پینے سے پیلیا روگ میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور پیلیا روگ جلدی ٹھیک ہونے لگتا ہے نمبر پندرہ جکم کو بھرنے میں سنترے کا رس بہت ہی جیدہ فائدے مند ہوتا ہے سنترے کا رس پینے سے میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور سنترے کا رس جکم پر لگانے سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی انفلمنٹری اور انٹی بیکٹیریال جیسے گوڑ بھی پائے جاتے ہیں نمبر سولہ سنترے کے چھلکوں کو چٹنی جیسے پیس کر اس کے شریر میں جہاں جہاں پر آپ کو خجلی ہو رہی ہے اس جگہ پر اس چٹنی کو یا پھر اس کے پاودر کو لگانے سے آپ کو خجلی کی سمسیہ بہت ہی جلدی آرام مل جاتا ہے نمبر سترہ لو بلڈ پریشر میں فائدے مند اگر کسی بھی ویقتی کو لو بلڈ پریشر کی سمسیہ ہو رہی ہے تو اس ویقتی کو سنترے یا پھر سنترے کا رس پینے کی سلا دی جاتی ہے کیونکہ سنترے کا رس پینے سے لو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر اٹھارہ ہاتھ پیروں میں ایٹھن ہونے پر پچیس سے پچاس میلی لیٹر سنترے کے فلو گرس نکال کر پینے سے درد میں بہت ہی جیدہ آرام ملتا ہے اور ہاتھ پیر کی ایٹھن بھی دور ہوتی ہے نمبر انیس سنترے کی پوٹلی بنا کر داد پر باندھنے سے داد کی سمسیا بہت ہی تیجی سے ٹھیک ہو جاتی ہے نمبر انیس سنترہ موسمی اور انار کے رس کو ٹھنڈا کر کے روگی کو پلانے سے لو کی سمسیا یعنی کی لو لگنے کی سمسیا میں بہت ہی جیدہ آرام ملتا ہے نمبر اکیس روزانہ سبح کے سمیں سنترے کا رس پینے سے پیٹ کے کیلے ختم ہو جاتے ہیں دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو ایک پرسینٹ بھی اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اپنے دوستوں میں جرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست اور رشتہ دار بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکے ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہیے تاکہ ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ہیل سے جڑی ہوئی اور جانکر اللہ کر دیتے رہیں